السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئی دس اکتوبر دوہزار چوبیس ملکبر کے سرکاری ملازمین اور پنشنس کے لیے آج کی اہم ترین اپ ڈیٹس ایک بہت اچھی خبر ہے خوشخبری ہے لاہور ہائی کورٹ سے سرکاری ملازمین اور پنشنس کے لیے اس کے علاوہ آپ کا سوال کے لیے ہمارا آئی بین اپ ڈیٹ ہوا ہے کہ نہیں ہمیں کیسے معلوم ہوگا ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے خوشخبری آپ کو معلوم ہے پنجاب گورنمنٹ نے رول سیونٹین اے ختم کر دیا تھا اور اس کی ابھی کلیریفکیشن آئی تھی چار اکتوبر کو جس میں واضح کر دیا گیا تھا کہ رول سیونٹین اے بلکل ختم ہو چکا ہے اب جو پہلے سے کیسز ہیں وہ بھی جتنے بھی سرکولر تھے اس سے پہلے نوٹفکیشن وہ ختم کر دیا جاتے ہیں ان کو کینسل کیا جاتا ہے اب رول سیونٹین اے کے تحت کسی کو بھی ملازمت نہیں ملے گی چیک ان کا کیس یہ اس ڈیٹ سے پہلے کا ہے حالانکہ یہ چھبیس جولائی کو یہ نوٹفکیشن آیا چھبیس جولائی سے پہلے اس کا اطلاق ہو نہیں سکتا تھا لیکن یہ جو کلیریفکیشن آئی کہ جن کے کیسز چھبیس جولائی سے پہلے ہیں ان کے بچوں کو بھی ملازمت نہیں ملے گی جو فات پا چکے ہیں تو آج ایک خوشخبری ہے لہورہائی کوٹ سیونٹین ایک کیس کی تازہ ترین اپ ڈیٹ آج مرخہ دس اکتوبر کو لہورہائی کوٹ نے چوبیس جولائی دوازہ چوبیس سے پہلے والے کے فائلوں کو برتی نہ کرنے پر حکومت پنجاب سے جواب طلب کر لیا علی نواز خوشخ صاحب جی بہت پایا کے وکیل ہیں انہوں کیس یہ کیا ہوا تھا ایڈیوکیٹ ہائی کوٹ کی طرف سے عدالت میں موقف تھی اختیار کیا گیا کہ رول ٹونٹی فور جولائی کو ختم ہوا لہٰذا ٹونٹی فور جولائی سے پہلے والوں پر ترمیم ریٹ ٹرانسپیکٹیو لاغو نہ ہوگی جہیں موقف تھا ان کا ہم نے بھی پہلے یہ کہا تھا علی نواز خوشہ ایڈیوکیٹ ہائی کوٹ کی بحث سننے کے بعد عدالت نے قابل سمات کرا دیتے ہوئے اسسسٹنٹ ایڈیوکیٹ جنرل گورنمنٹ آف پنجاب کو بھلایا تہم اسسسٹنٹ ایڈیوکیٹ جنرل نے عدالت میں جواب جمع کرانے کے لیے مولت مانگ لی تو یہ اچھی خبر ہے جی کہ اب یہ سمات قابل سمات ہے یہ کیس تو انشاءاللہ اس سے متعلق اور خوشکبری بھی ملے گی یہ دیکھیں یہ آج کی جو ہیرنگ تھی اس کا یہ علی نواز خوشہ صاحب نے اپنی پیج پہ یہ شیئر کیا ہے اچھا اس کے علاوہ یہ آپ کا سوال کہ یہ ہمارا آئی بین اپ ڈیٹ ہوا ہے کہ نہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا اگر آپ کی میل آئی ہے اور اس پہ یہاں پہ یہ آئی بین اپ ڈیٹیٹ ہو یہ پیکے سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو آپ کا آئی بین اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اور اگر آپ نے پیج سلپ لی ہے اور اس میں یہ پہلے والا آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہے اپنے ڈونلوڈ کی پیس لپ اور یہاں بھی یہ دیکھیں یہ اکاؤنٹ نمبر پہلے والا آ رہا ہے پیکے سے سٹارٹ نہیں ہو رہا تو آپ کا آئی بین اپ ڈیٹ نہیں ہوا تمام سرکاری ملازمین کو بھئی حرالت میں اپنا آئی بین اپ ڈیٹ کروانا ہے ملازمین اپنے ڈیڈیو یا ادارے کے طرق کروائیں گے یہ کنٹرول جنرل آپ پاکستان کا لیٹر ہے تو پہلے یہ پنجاب کے اندر زیادہ زور شور تھا اب کوئٹر سے بھی آگئی خبر تو جن کی نہیں ہو رہے وہ اپنے اکاؤنٹ آفیس میں جائیں پنشنر اور ملازمین جائیں وہ اپنے ادارے کو طرق کرائیں گے کچھ ابھی تک اکاؤنٹ آفیس والے کہہ رہے ہیں ہمیں تک تو خبر ہی نہیں ہے تو سندھ سے ہمیں خبر آئی ہے تو بھئی یہ کنٹرول جنرل آپ پاکستان کا لیٹر جی ہم تو نہیں کہہ رہے تو جو کر رہے ہیں کچھ پنشنرز کو کہہ رہے ہیں جی کہ ہم خود کر رہے ہیں اچھی بات ہے جو خود کر رہے ہیں لیکن جہاں پہ نہیں ہو رہے آپ نے خود اپ ڈیٹ کروانا ہے اس پہ میری دو تین ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہیں کہ یہ طریقہ کر کے ہے سمپل آپ نے اپنا ای بین لے کے جانا ہے آپ نمبر لے کے جانا ہے آپ شناخی کار لے کے جانا ہے سادہ درخواست بھی دے سکتے ہیں آپ پروفال میں کی ضرورت بھی نہیں ہے اکاؤنٹ آفیس والوں کو آپ نے بتا دینا ہے کہ یہ ہمارا نمبر اپ ڈیٹ کر دیں تو آپ کا اپ ڈیٹ ہو کہ اس طریقے سے یہ آ جائے گا تو آپ کو پھر انشاءاللہ کوئی پرشانی نہیں ہوگی چینل پہ نہیں ہے چینل ضرور سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ اپ ڈیٹ رہیں گے اللہ حافظ